اسلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بینی ندید درگاہ پہ جائیں گے اور وہاں کی زیادت کریں گے کہاں پر ہے یہ درگاہ اور کیسے ہم جا سکتے ہیں اور کس بزرگ کی یہ مزار ہے یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو معلوم چلے گا تو چلیں پھر تو شیف چلیں درگاہ پہ پھر آج ام سوری آج آپ کو اکیلے تنہائی میں جانا پڑے گا زیف کے ساتھ آپ کیوں نہیں جا دیں آج بہت سارا کام کرنا ہے بھائی اور انشاءاللہ اپنا کل پھر ایک نئی درگاہ کی خوش کریں گے اور انشاءاللہ پھر ریویل کریں گے اور میری ویشے ہیں کہ آپ اس بلوگ کو بہت اچھے سے بنائیں اور ہماری فیملی جو یوٹیوب پہ بند رہی ہے اس کے لئے آپ ایسے ہی انفرمیشن ریویل کرتے رہیں اور لوگوں کو انفرمیشن دیتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو کیا کام کر رہے ہیں آپ ابھی میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں بڑھ رہا تھا اچھا انڈیا میں اس کا کیا فیچر ہونے والا وہ دیکھ رہا تھا اچھا یہ ہمارے شویب بھائی ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نولیج جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے وہ ہم کو جو ہے ان سے ملتی ہیں اور یہ ہر چیز میں الحمدللہ ایکسپرٹ ہیں تو شویب آج آپ کی غیر موجودگی میں ہم دونوں لوگ جا رہے ہیں مگر آپ کی کمی محسوس ہوگی کل والے پرادے کہیں مل جائے تو بیری لے دیا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ایک بلوگ کے بعد ٹھیک چلیں پھر تیار ہیں آپ بھائی کرتا تو ماشاءاللہ جو ہے لال لال ہے چلو پھر چلتے ہیں انشاءاللہ جو نظامِ حسنی چلا رہا گے وہی خدا ہے ہوئی تو وہ جو نظامِ حسنی چلا رہا گے یہ جو لوگوں کے بیچ میں مشہور ہیں بینی والے سید واوکر کے مشہور ہیں اور بہت بہت دور سے لوگ یہاں آتے ہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں آنے کو تو لوگ دلی سے رائستان سے تک آتے ہیں جو یہاں عقیدت ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ سب لوگ آتے ہیں کس طرح کے عقیدت ہے یہاں سے لوگوں کو یہاں اس در سے جو بھی آتا ہے جو بے اولاد آیا ہے اس نے اگر سچے دل سے اولاد کی تمنا کریے تو اس کو اولاد بھی ملی گے جائز مقصد جتے بھی ہیں لوگوں کے وہ سب لوگوں کے یہاں سے پورے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ پہلے اس جوانے میں لوگوں کے یہاں جانور بہت ہوا کرتے تھے تو وہ آتے تھے تھے تب ان کو کہہ گئت نے اس جگہ کے بشارت ہوئی تھی تب انہوں نے یہاں سفائی وفائی کری سب تو یہاں مزار پہلے سے ہی تھا اچھی تب ہی صحیح دادا ہمارے یہ درگا شریف میں ہماری حاضری ہو رہی ہے یہ نیچے کے سائیڈ میں درگا ہے اور یہ بزرگ سید بابا شاہ میاں کا مزار ہے یہاں پہ حضرت سید بابا میاں آرام فروا رہے ہیں بینی ندی ہے جس کے نام سے یہ درگا مشہور ہے اور یہاں پہ اکثر لوگ بینی ندی مزار کہتے ہیں درگا کی زیارت کے بخت مجھے ایک بہت خوبصور شریعت آیا وہ شیر مولا کائنات کی نزبت سے مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی اور جو مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں یہ شیر ان کے لئے ہے کہ علی ولی کے ولا کی اسیر بیٹھ ہیں علی ولی کی ولا کی اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی بازمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرہ رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم اس وقت زیارت کرنے آئے ہیں سید بابا شاہ میاں کی یہ درگا بینی ندی کے نام سے جانے جاتی ہے اتراکھنڈ کے کچھا میں یہ درگا ہے اگر ہم کچھا کی یہ حلدوانی کی سائیڈ سے آتے ہیں یہ جو روڈ ہے یہ مین ہائیوے ہے جو حلدوانی کو جاتا ہے اور یہ پیچھے جو ہے یہ جو راستہ ہے پیچھے والا راستہ دکھا دیجئے یہ کچھا سے راستہ آتا ہے کچھا سے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر دور یہ درگا ہے اور اگر کسی کو کچھا یا اس سائیڈ سے آنا ہے تو کچھا سے یہ تقریباً چار کلومیٹر پڑے گی یہ درگا ساتھ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہے بینی ندی کے نام سے جانے جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ براور میں ایک ندی ہے جو بینی ندی کے نام سے مشہور ہے وہیں پر جو ہے یہ سوپی وزرگ ہیں ان کو زیادہ تر اکثر لوگ کہتے ہیں بینی ندی والے میاں اس درگا پہ آنا جاتے ہیں ازلی تو آپ کچھا سے نکلیں گے یہاں کچھا بائی پاس سے یا کچھا شہر کے اندر سے آپ کو وہاں سے حلدوانی روڈ پہ چار کلومیٹر آگے آکے بینی ندی ہوگا اور بینی ندی کے برابر میں یہ درگا ہے لوگ کچھا کی سائیڈ سے آتے ہیں یا اس حلدوانی کی سائیڈ سے آتے ہیں وہ اکثر لوگ ایک دو سیکنڈ جلدی میں ہو تو ایک دو سیکنڈ ضرور رکھتے ہیں اور کچھ لوگ فاتح بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ صفائی بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو یہاں درگاہ سے عقیدت ہے میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانِ علی مولا علی کے نورِ نظر ہو مولا علی کے نورِ نظر ہو پیارے نبی کے لختِ جگر ہو پیارے نبی کے لختِ جگر ہو ہم پر انعیت شام و سہر ہو تم نے سب کو دیا تم ہو جانِ علی داتا ہند الولی میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا سیدِ مہترم کر دو کر دو کرم میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانِ علی عثمہ کے پیارے دکھیوں کے والی عثمہ کے پیارے دکھیوں کے والی عثمہ کے پیارے دکھیوں کے والی کوئی بکا دی کوئی سوالی در سے تمہارے ڈوٹا نہ خالی تم نے سب کو دیا صدقہِ چیش دیا تم نے سب کو دیا صدقہِ چیش دیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانِ علی جس نے بھی تم کو دکھ میں بکارا جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا تم نے دیا ہے اس کو سہارا تم نے دیا ہے اس کو سہارا میرا بدا من بھر دو خدا